اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرات والخشعین والخشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجہم للحافظات والزاکرین اللہ کثیراً والزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتاً و عجراً حزیماً صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے بلند آوا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینا ہے بلند آوا سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری موسیقا سادہ برادران اسلام مجلس سننے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی مقصد دے کر جائے تو جو اصل مجلس اعضاء مظلوم کربلا کا مقصد ہے وہ ہے وقالتِ ولایتِ امیر المومنین کیونکہ اسی پر ہی دین مکمل ہوا ہے اور اسی پر ہی قرآن مکمل ہوا ہے اور اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا تو میں مجلس کا مقصد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں چند منٹوں میں بلوش صاحب فوری بلافصل میرے بعد پڑھیں گے پہنچ چکے ہیں بانی نے جتنی کوشش کی اور تھوڑی سی ترتیب کا ہو گیا ہے لیکن جتنے اشتہارات میں نام ہیں انشاءاللہ وہ سارے کے سارے مولا کے مدہ خان یہاں پر پڑھیں گے اور آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فما کے اپنے امانوں سے جھولیوں کو بھر کر جانا ہے سورہ احضاب کی آیت ہے بائیس مبارہ ہے ان المسلمین والمسلمات بے شک اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں لانے والے نہیں کیونکہ لانے والوں کا مقام اور ہے جو حقیقی مسلمان ہیں اللہ ان کی بات کر رہا ہے مسلمی مسلمانوں کی بات قرآن میں نہیں ہے بے شک اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں وَلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَاتِ ایمان لانے والے نہیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں مستورات اچھا مسلمان بھی جنت میں جائیں گے مرد ہو یا عورت مومن بھی حاجی صاحب ملک تنبیر صاحب تشریف فرما ہے جنت میں جائیں گے مسلمان بھی جنت میں مومن بھی جنت میں منافق جنت میں نہیں جا سکتا درود پڑھ لے محمد والے محمد بر مسلمانوں نے بھی مومنین کے بیٹھنے تک درود پڑھے محمد والے محمد بر بسم اللہ بسم بھائی آگئے تو میں نے آیت کا صرف ترجمہ آپ تک پہنچا نا سبی پر ٹھیک کرنا لگو ہی نہیں ٹھیک اللہ توجہ ہوگی آپ کے آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں کون سے مسلمان جنت میں جائیں پڑھو آیت سورہ نون والکلم انتیس مپارہ آفا نجعل المسلمین کل مجرمین مالکم کیف تحکمون عملکم کتاب فی تدرسون اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب نبی جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو یہ پیغام دے دو کہ تم مسلمان بنو مجرم نہ بنو کل مجرمین یعنی مجرموں کی طرح نہ بنو مسلمان بنو مالکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ مسلمان ہو کر مجرم بن رہے ہو عملکم کتاب فی تدرسون کیا تمہارے پاس آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے کہ جس میں تمہاری من مرضی کے فتوے لکھے ہوئے ہیں اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں ویڈیو بار رہی پورے پاکستان میں جس مرضی عالم دین کو دکھا دیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے مسلمان ہیں جن کو کی ولایت کا مجھ محمد سے لے قیامت تک جس جس نے انکار کیا ہے اللہ نے قرآن میں اسی بندے کو مجرم کہا پتہ چل گیا پبندیاں لگوانے سے مشن بند نہیں ہو جاتے مدرسے چلنے سے مشن بند نہیں ہوتے مجرم وہی ہے جو منکر ولایت علی ہے یہ قرآن ہے میں کسی کتاب بہت کم تذکرہ کرتا توجہ ہے آپ بے شک اسلام والے مرد اسلام والی عورت بے شک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت دعا مانگنے والے مرد اور دعا مانگنے والی عورت سادق سادق سچ بھولنے والے مرد اور سج بھولنے والی عورت والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت والسائمین والسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت اللہ فرمارا والحافظین فروج حمل الحافظات اپنی عزتوں کی ناموش کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے عورت وزاکرین اللہ کثیرا وزاکرات عدل اللہ مغفرت وعجر عظیم 22 سورہ عزام اللہ فرمارا کسرت کے ساتھ مجھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد آئے آئے محول بنانا چاہتا ہوں بھائی آپ کے لئے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے تمام کے لئے عجر مغفرت سواب جنت مسلمانوں کے لئے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو ولایت علی والا ہو محمد مصطفیٰ کے چلے جانے کے بعد مولا علی سے جو بندے جتنی بھی جنگوں میں آئے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ حدیث موجود ہے صحی بخاری میں نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی سوائے مومن بندے کے تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مسلمان ہوتا ہی علی والا ہے مومن ہوتا ہی علی والا ہے اچھا یہ کوئی فانباس نتیجہ دے رہا ہے یہ جتنے بھی صفات ہیں مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دعا مانگنے والے مرد روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورت یہ جتنے بھی ہیں افراد جتنی بھی فرشت ہے قرآن میں یہ آیت تطہیر کے فوری بعد یہ آیت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کف ہیں کف بس ایک منٹ میں یا دو منٹ میں نتیجہ دے کے یہ کف ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے ایک ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں مومن مسلمان آپس میں بیار شادیاں کر سکتے ہیں اب میں آیت پڑھ کے نتیجہ دے رہا ہوں کہ جو نبی کی گھر والیاں مولا ہے گھار والیاں مائیں ہیں مردوں کی عورتوں کی نہیں لفظ مومنین مومنات نہیں مہات المومنین مومنات نہیں یہ مردوں کی مائیں اس لئے ہیں کہ نبی کے بعد ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اگر کوئی ارادہ بھی کرے تو اس طرح جس طرح ماں کے ساتھ اچھا جس بی بی کی نسبت نکاح والی نبی سے ہو جائے وہ ہے ماں پیغام پہنچانا چاہتا جس بی بی کی نسبت نکاح کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ ہے ماں قیامت تک کے لئے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے اور جس نبی جس بی بی کے جسم میں جس نبی کے اندر جس بی بی کی اندر نبی کا خون ہو سیدہ الفاطمہ تو بزعت من فاطمہ میرا جگر حیثہ ہے تو جس کی نکاح